ڈالا مباشر آپ نے خبر میں آگے گی واشنگٹن ڈی سی میں موجود ہے اس وقتاً عباد الرحمان صاحب احمد صاحب ایم کی ایم سے تعلق ہے ان کا ایس میں ایک ایٹیکر ہے اور ایم کی ایٹیکر ہے ایس کے انگر یہاں پہ اور ہیمن رائٹس کے سٹیٹ ہو جی ہے کہ ہیمن رائٹس کے کرشنر بھی ہے یہاں پہ اور کمپینز بھی رن کرتے ہیں گورننز کی کافی گورننز کے ابھی آگے الیکشن جانے والے جو ہوں گے ان میں کمپینز رن کریں گے ان کے ساتھ ملکے ایم کی ایم کے لوڈ یہاں پہ کیا تہلے ہیں امریکہ میں اور ایک ٹیگ جس کے ساتھ ایم کی ایم رہتی ہے جو ٹیگ ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا ہے ایم کی ایم کے ساتھ بھی یہ ہے کہ ایم کی ایم ایک تینسٹو ارگنائزیشن تھی یا ہے بھتہ لیتے ہیں کراچی نے دی اور اس تینسٹو ارگنائزیشن چلتی ہے دی بھی ستیٹس میں کون بھتہ دیتے ہیں اس کے ان سے بھی ان کے دھر پہ موجود ہے ساتھ نے کی بھی تینکی ویری مچ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا یہاں پہ انوائشہ صاحب تینکی ویری مچ آپ کا ٹی بی ون کا نیوز ون کا شیئر چینلوز کا کہ آپ کو یہاں آئے ہم نے موقع دیا نیوزگانی کا نہیں تینکی ویریمہ جی یہ ایک ٹیگ لگا رہا ہے یہ ایک ٹیگ لگا رہا ہے ایک ٹیگ ایک ٹیگ ایک ٹیگ ایسٹو ارگنائزیشن ہے جن جی بھتہ لیتی ہے جہاں پہ کون بھتہ دیتا آپ کو یہ کہ جہاں کا ٹیگ لگا رہا ہے جہاں بھتے کی بات ہوتی ہے پاکستان میں کہ جی ایم کیم بھتہ لیتی ہے وہاں بھتہ کون دیتا آپ کیا پاکستان کے لوگ اتنے کمزور ہیں پاکستان کے لوگ جو ہیں کیا خصوصا جہاں پہ ایم کیم کا جن لاحظ تاللک ہے جہاں سے پاور بیس ہیں ایم کیم کا کراچی ہے ایدراباد ہے سن کے ایبن سینٹرز ہیں کیا وہاں کے لوگ اتنے بزدل اور کمزور ہیں کہ کسی کے بھتہ لینے سے بھتہ دینا شروع کر دیں گے کیا وہاں کی ایجوکیٹڈ سوسائیٹی جو ہے وہ اتنی کمزور ہے کہ کسی بھی جاہلانہ توجہ عمل جو ہے وہ اس کے جواب میں وہ سرنڈے کر جائیں گے میں سمجھتا ہوں جو کراچی کے جانتا ہے کراچی کے لوگ کے جانتا ہے وہ اس طرح زہمی آیت میں یہ کرے گا ایم کیم ملکہ یہاں پر کام کر رہی ہے ناشف کام کر رہی ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیم سے زیادہ اورگنائزڈ پارٹی یہاں پر کوئی پاکستانی ایجنیشن اتنی ایم کیم ہے اور یہاں کی لوکل پولٹیکل جو یہاں کا ایک اسٹرکچر ہے اسے بہت کلوزیم کام کر رہے ہیں اور یہاں بہت زیادہ پولٹیشنز جو ہیں ایم کیم کے زمداروں کے شاہد کام کر رہے ہیں اسے لکلیشنز کے ایم کیم کو سپورٹ بھی کر رہی ہے سو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح میں کیا وزار کروں اس چیز کی میں سے بھی یہ کیا سکتا ہوں کہ جلال جاہلہ خاموشی واسد 까�ٹی کیکہ اس کی متونچ بھی اس چیز نے ان کو کوئی پوٹنے والنارکانہ سکتے لابینیور niin تم طرف چکر ہے کہ وہ لívelت علاوہ تو جو بھی ہمارے زمہدارات ہیں ہیں وہ سب کے سب فل ٹائم یہاں پہ انگیج ہیں اپنے پروفیشنل اکٹیوٹیز کے اندر بھی یہاں اس کا رشن نہیں ہے کہ آپ کے وارنٹیرز ہیں وہ کوئی اور کام نہیں کر رہے ہیں ٹرنٹی پور آور جن کے انکیم کا ہی کام کر رہے ہیں یہاں پوری آٹھ گھنٹے کی جوب جو بھی اپنی پروفارم کر رہے ہیں اپنا گھر بھی چلا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی پارٹی چلا رہے ہیں فرنڈنگ جو ہے پارٹی کی فرنڈنگ جو یہاں پر کام ہو رہا ہے ہمڈر پ وارنٹیر بیسیس کے پر کانٹریبیوشنز ہیں اور وہ ورکرز خود چلا رہے ہیں پارٹی ایک بیسا بھی پارٹی فرنڈ کے پر بوجھ نہیں ہے اورگنیزیشن خاصہ پہ انکیم یو ایسے جو ہے کسی طور پہ بھی لندن آفریس یا پاکستان سے کوئی ہلپ نہیں لیتی بلکہ ہلپ دیتی ہے ہلپ پروائیٹ کرتی ہے اتنی بڑی تعداد میں ہاں ورکرز موجود ہیں جو ساتھ نے خود ابھی ذکر کیا کہ اٹھارہ شہروں میں تو ہمارے باقاعدہ چپٹرز ہیں پانچ شہروں میں پانٹیک کمیٹیز موجود ہیں تقریبا ہمارے دیور ساتھ زیادہ جائے ہیں وہ مین یونٹ میں پوزیشن ہولڈرز ہیں ہمارے پاس لوگ اور یہ تمام لوگ جو ہیں فرم اے ٹو زی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ تار اس میں پروفیشنلز ملیں گے اس میں آپ کو ڈاکٹرز ملیں گے لائرز ملیں گے انجینئرز ملیں گے بزنس کمیونٹی کے لوگ ملیں گے یہ وہ ہیں جو ویل آف ہیں جو آپ کو بھی لوگ پرٹس کرتے ہیں خود بھی ہاں پر لوگ پر ان کے ساتھ یہاں کے جو اورگنائزر ہیں ایجازت دیکھی شاہب ہماری جو فانکشنل ٹیم جو اس کو ہیڈ کرتے ہیں وہ خود بینک کر رہے ہیں فانکشل انگلسٹ ہیں ایک بینک کے وائس پریزلنٹ ہیں اس کے علاوہ جو سنٹل اورگنائزنگ کمیٹی اس کے تمام آر کام کہیں نہیں پروفیشنلی اپنی جوٹیز پرفارم کر رہے ہیں تمام یونٹ انچارجز اپنی جوٹیز پرفارم کر رہے ہیں پروفیشنلی کام کر رہے ہیں اور جو ان کی شیلریز ہیں اسی سے وہ اپنی پار ہاں سے یہاں پر جو فنڈنگ کا جو کانسپ جس کا پاکستان میں ہوتا ہے کہ پیچھے کوئی فنڈنگ موجود ہے یہاں ایسا کوئی کانسپ نہیں ہے یہاں ہماری پورا ایک سال کا پلان بنتا ہے اس کا بجٹ بنتا ہے اس کے رسال سے دیولپ کیے جاتے ہیں اور جو پروگرامز وغیر ہمارے ہوتے ہیں اس میں زیادہ تار ہماری سپانسرشپس ہوتی ہیں جو ہم لیتے ہیں لوگوں سے مختلفہ ارگنیزیشن سے یہاں کی بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں میڈیاز ہیں وہ میں ہ ہمارے پروگرامز کو جو ہے وہ سپانسر کرتے ہیں اچھا کونسی لائی ایک بہت بڑی کمپنی ہے ہمارے ہمارا ایدب جو ہمارا آپشیوٹ ہے کلچرل آگزیشن ہے اس کے مشاہدے ہمارے اٹھارہ شہروں میں ہوتے ہیں ہر شال کسلے پانچ سالوں سے گستان یونین نے اس کو سپانسر کیا ہے اس کے علاوہ مختلف شہروں کے لئے جب یہ سٹرکچر اتنا بڑا ہے کہ مختلف یہ کوئی پروگرام ہم ترتیب دیتے ہیں تو وہ ایک جگہ کے لئے نہیں ہوتا ہے وہ کم ا پاندرا اور مازو کالا اٹھارہ شیطیوں تک وہ پروگرامز ہوتے ہیں اور ڈیت رائز ہوتے ہیں ہر جو ہمارے شیطر ذمہ دار ہوتا ہے کہ اپنے شہر میں اس پروگرام کو کامیابی سسکر ہی نقاط کرے چنانچہ اس شہر کے لوکل سپانسر ہوتے ہیں وہ اس شہر کے ہونالے پروگرام کو سپانسر کرتے ہیں جو اس طرح سے یہ سپورٹنگ سسٹم جو ہمارا کام کرتے ہیں نائیٹیفائی سے آپ نے گوارگلائز تھے یہاں پہ بھی پارٹی پارٹی کا کام تو نائیٹین ایٹی فور میں شروع ہو چکا تھا جب قائد تحریق الطاف حسین بھائی خود یہاں موجود تھے شکاگو میں تھے اور پھر نیو یارک بھی آئے تو ایک چھوٹا کا شیٹ اپ جو ہے وہ نیو یارک میں بھی بنا بھی آ گیا تھا اس زمانے میں لیکن اس کا کام صرف نیو یارک تک محدود تھا کام کا باقادہ آغاز اس کے کئی سال کے بعد ہوا اور محمد یونس بھائی ہمارے زمانے میں ارگنائلر تھے شکاگو میں ہیں وہ انہوں نے پھر اس اس کام کو واشنگٹن ڈی سی نیو یارک اور شکاگو تک پہنچایا وہ کام آگے بڑھتا رہا نائنٹین نائنٹی فائیو آ گیا یہ وہ دعوت تھا جب بنظیر صاحبہ مرحومہ وہ پرائم منسٹر تھیں اور اس جور میں اس سے پہرے جو واقعات ہوئے تھے اس کی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن وہ واقعات ایسے تھے کہ جس کے جواب میں ایک ریاکشن آنا فطری تھا جہاں بہت بڑے ایکشن ہوئے تھا یہ ہسٹاریکل مظاہرے تھے کوس ٹو کوس لاس آنگلہ سے لے کے نیو یارک تک کنیٹکٹ تک اور ٹیکسس سے لے کے شکاگو تک اور اس میں پورے نورت امریکہ سے لوگ آئے تھے اور میں نے اتنا بڑا کبھی بھی اپنی اٹھارہ سال ہو گئے ہیں مجھو اگمیزشن کے ساتھ پادشان سے بہار میں کسی اگمیزشن کے اتنے بڑے مظاہرے نہیں دیکھے اور امریکہ میں جن لوگوں نے ان کو اٹینڈ کیا تھا آپ اس کی گفائی ان سے بھی لے شکتے ہیں کہ صورتحال یہ تھی کہ لوگ اس کو اپنا ایک فرش شمچ کے اس کو اس مظاہروں میں آ رہے تھے اپنا اتجاز دیسٹر کرانے کے لیے اور ہزاروں کے تعداد میں انہوں نے ہر جگہ جو ہے وہ پرائل میسٹر کا جو ہے وہ موجود تھے وہاں پر اپنا اتجاز دیسٹر کر آیا اور بڑے شیولائز بلے میں کر آیا اور یہاں کے میڈیا نے پر پور کبری جی دی یہ ابھی یہاں کے آپ لوگ زب کام کرتے ہیں موٹس کے ہیں ان کو ابجکٹیز ہوتے ہیں موٹس ہوتے ہیں کہ آپ نے آپ کی اپنی اتھارہ سٹیٹس میں آپ نے ورکنی اور انہوں نے سکھ سٹیٹس پہ فائف سٹیٹس پہ بھی آپ کام کریں